بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیج جیک اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی جناب آج میں بہت زیادہ ہیپی ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیلی جو ہے کوئی نہ کوئی کامیابی کے ساتھ نواز رہا ہے پی پی ایسی نے آج بہت بڑے سربرائی دے دیئے ہیں پی پی ایسی نے آج بلکہ ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پورے سال میں آج پی پی ایسی نے اتنے ریزائٹ دے دیئے ہیں اتنے ریزائٹ دے دیئے ہیں کہ جناب بندہ دیکھتے رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں نا کنال ایسی کی جناب فائنل ریزائٹ کی فائنل ریزائٹ میں دیکھیں جناب آج کی ڈیٹ میں پی پی ایسی نے جو ریزائٹ آؤٹ کیے ہیں وہ پچیس ریزائٹ آؤٹ کیے ہیں پچیس ریزائٹ جناب آج آؤٹ کی ہیں پی پی ایسی نے کون کون تھا ریزائٹ آؤٹ کیا ہے تو اس کے پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جناب اکاؤنٹ افیسر اسسسٹن ڈریکٹر جو کہ یہ سیٹ تھی جناب فہنسا وارڈ ڈیویلمنٹ تھارٹی میں اسسسٹنٹ کولیکٹر جناب بہاول پور بورڈ آف ریویڈیو جو سٹوڈنٹ اسسسٹنٹ بہاول پور اس میں سے ہماری اکیڈیمی کے سیلیکٹ ہوئے ہیں ایک دو ہیں تو وہ فوراں جو ہے مجھے اپنا رابطہ کریں گے ٹھیک ہے ای تینک ایک سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا جی اسی طرح جناب کولیکٹر یہ حفظہ بعد حفظہ بعد کے جناب محمد امیر ماشاءاللہ پہلے بھی سیلیکٹ ہوگے اب دوبارہ بھی ان کا نام جو ہے جہاں پر آ چکا ہے اچھا جی اسی طرح جناب جو فائنل ریزارٹ کے ہم بات کریں اسسسٹنٹ ڈیکٹر ٹیننگ ہو گیا اسسسٹنٹ ڈیکٹر انجینئنگ براڈکاسٹنگ انجینئر اس کے بعد کینال پٹواری کینال پٹواری کا تو پی پی ایسی نے ریکارڈی توڑ دیا جناب ایک دو تین چار پانچ چھے ریزارٹ کینال پٹواری کے دیئے ہیں چھے ریزارٹ میں جتنے بھی پی پی ایسی نے ریزارٹ دیئے ہیں ہر جناب کے والا سیش اس کے اندر جیسے بکھر کین بکھر میں آپ کو یہاں سے ریزارٹ بھی بتا دیتا ہوں یہ جناب جیسے بہاول نگر ہے اس بہاول نگر کے ٹوٹل جو پی پی ایسی نے ریکمینڈ کی ہیں آل موز جو ہے اوپن میریٹ کے بنتے ہیں یہ چونتیس اور اسی طرح چونتیس جناب پیتیس چونتیس 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 پیتیس چھتیس سنتی اٹھتی انتالیچ چالیس اب اس چالیس اور پنتالیس اس چالیس پنتالیس جناب والا جو موجود ہیں جس چالیس اور پنتالیس میں موجود ہیں لوگ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں تقریبا تقریبا دس سے بارہ سٹوڈنٹ ہماری یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا پراپر وہ میں بنوارا ہوں اور ان کا انٹرویو بھی انشاءاللہ شیئر کی جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے سامنے سب کو جو ہے بلکہ میں نے اب یہ کیا کہ جو لوگ سیلیکٹ ہوں گے وہ پراپر دو تین منٹ کی اپنا انٹرویو ریکارڈ کریں گے اور انٹرویو ریکارڈ سے فیدہ ہی ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کو اندر ا اعتماد آتا ہے کہ ایک بندہ کسی کی پیچر لگا سکتا ہے لیکن ایک بندہ خود بول رہا ہے کہ جناب میں نے فران اکیڈمی سے تیاری کی تو پھر بندہ ٹرسٹ زیادہ کریئٹ ہو جاتا ہے کینال پٹواری بکھر اس پوز اس کی اندر جتنے بھی سٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ جو ہے تقریبا کوئی ایس سٹوڈنٹ بھی ہیں جو بکھر میں بھی سلیکٹ ہوئے ہیں جو لائیہ میں بھی سلیکٹ ہیں ٹھیک ہے جی جناب کینال پٹواری جو کہ آدھی کورٹ خوشاب ہے اس میں بھی ماشاء اللہ بہت سے لوگ سلیکٹ ہو گئے اسی طرح جناب کینال پٹواری کا جو حویلی سرکل ملتان کا ہے اس میں بھی تقریبا جتنے بھی سٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں اس میں تھے پانچ چھ سٹوڈنٹ ریسن جو بھاری اکیڈمی سے تلوک رہتے ہیں کینال پٹواری جناب نیلی بار اس میں سے جتنے آہ اس میں نیلی بار میں نا یہ والا جو محمد نصیم ہے یہ ہماری اکیڈمی کا سٹوڈنٹ ہے یعنی باقی بھی ہیں کافی سارے موجود ہیں نیچے لیکن اس کا میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ پہلے نمبر پر آئے ہیں فرسٹ نمبر پر آنا یہ بڑی بات ہوتی ہے تو جناب بہت بہت مبارک کو ویہاری میں ان کا ویہاری سے تعلق ہے ان کا اور یہ ملتان میں میرے پر فیسیکل کلاس سے بھی پڑھتے رہے ہیں کچھ دن اچھا یہ جتنے بھی سٹوڈنٹ یہاں سیلیکٹ ہوئے ہیں نا میں آپ کو ایک اور بریف مدد کی بات بتاؤں کہ وہ سٹوڈنٹ انٹریویو میں خود ہی بتائیں گے وہ ہمارے پاس ہی انہوں نے آن لائن ڈپلومہ کیا تھا جب ہمارا سیشن شروع ہوا تھا دو ہزار بائیس کے آخر میں تو الحمدللہ جناب وہ ڈپلومہ ان کو کام دے گیا اور وہ سیلیکٹ ہوگا جناب رحیم یار خان اس سے بھی ماشاءاللہ کافی سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں تمام وہ سٹوڈنٹ جو ہمارے سپیٹ جی کے اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں بہت بہت ممارک ہو اور تمام وہ سٹوڈنٹ جناب مجاہد کا نام بھی آئے ماشاءاللہ اچھا جی تو تمام وہ سٹوڈنٹ جناب جو اس میں موجود ہیں جنہوں نے مجھے کال کی ہے میسج کی ہیں تمام وہ سٹوڈنٹ جو ہمارے اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹ اپنی ایک پیچر سینڈ کر دیں گے اور اپنے ڈسٹر کا نام سینڈ کر دیں گے اور اپنا نام سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہوں کہ جناب تو یہ جناب پی پی ایسی کے ریٹن ریزالٹ سے تو اس کے علاوہ پی پی ایسی نے اور بہت سی ریٹن ریزالٹ اوٹ کی ہے پی پی ایسی نے جو ریٹن ریزالٹ کا اعلان کیا وہ صرف تین کا کیا ہے جس میں جناب اکسائز انسپیکٹر ایڈیشنل ڈریکٹوریٹ لہور ایک سیٹی اس کے اندر راولپنڈی اکسائز کا پی پی پر ریزالٹ آ گیا اور جناب شاہی وال کا آ گیا اب یہاں پر میں بتاؤں کہ فیصل آباد ہو گیا اور اسی طرح سرگودہ ہو گیا اور ان کے جو کینیڈیٹ ہیں جو ہمارے اکیڈمی کے سٹوڈنٹ بھی ہیں بہت زیادہ جلدی میں ہیں سرچی ریزالٹ 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 تو جناب ایک بات میں نے دیکھی ہے جو بہت زیادہ جلد آبادی کرتا ہے وہ ہمارے پیچھے رہ جاتا ہے تو باقی سب کی ریزالٹ آ گئے ان کی ریزالٹ ابھی نہیں ہے تو انشاءاللہ طرح آپ تمام سٹوڈنٹ کا ریزالٹ بھی بہت زیادہ آنے والا ہے پریشان ہونکی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کل ریزالٹ آ جائیں گے انشاءاللہ طرح ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جناب ایک فیس بک پہ لگائی پوست کہ پی پی ایسی آج سرپرائز دے سکتا ہے اور سرپرائز بھئی یہی تھا کہ لوگ اب ایک سوڈنٹ نے کمیٹس کیا ہوا تھا کہ سر آپ فلاں پیج کو کپی پیس کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جناب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جی فلاں کا کپی پیس ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک اکیڈمی ایک چینل ہے ایر وی نیوز ہے ایر وی نیوز نے یہ کہا کہ جناب ایر وی نیوز نے یہ کہا کہ جناب ایر وی نیوز نے بتایا کہ ایسیو کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے تو کیا پھر جیو نے خبر نہیں لگا سکتا یا کوئی اور چینل اس کی بارے نہیں بتا سکتا اگر ایک کس نے بتا دیا ہے تو ہر بندے کے سورس ہوتے ہیں تھوڑے بہت اور یہ جناب یاد رکھی گا کہ پی پی ایسی کا میں نے سرپرائیز ایچلی میں نے سرپرائیز ریزائٹ کے لیے ہی لگ رہا ہے تھا اور ریزائٹ مجھے پتا تھا کہ آج یہ تنے ریزائٹ آسکے ہیں اچھے ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کینال یہ سارے اوکے ہو گئے اور اس کے بعد جناب اسسٹنٹ پنجاب پلیس تحصیل دار جی کے اور پی ایم ایس جی کے تحصیل دار جی کے پی ایم ایس جی کے تھوڑا لیٹ ہوگا مجھے جو لگتا ہے وہ نومبر کا دوسرا ویک بہت زیادہ اہم ہے جناب اسسٹنٹ ایس این گیڈ کے ٹیسٹ کے لیے تمام وہ سٹوڈنٹ جو پی پی ایسی کی تیاری کر رہے ہیں آپ اپنے جنابے والا جو کیا کہتے ہیں کہ ریسیں قسلیں جناب اچھی طرح سے کیونکہ یہ پیپر نومبر کے سیکنڈ ویک میں ہونے کا تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جی اس کے بعد پی پی ایسی نے جو کوٹ میں لوگ گئے تھے کوٹ میں جناب میں اوپن لکھ ہوں گا کہ جو ہماری لیگل ٹیم تھی بہت ویک تھی جس کی وجہ سے لوگ کے سار گئے اور پی پی ایسی نے کہا جو لوگ ہم نے اپلائی کروایا تھا وہ ختم ہوا اس کے بعد ان کا کیا ڈسیئن آتا ہے؟ اگر ان کا ڈسیئن بھی کینڈیڈ کے میں حق میں آ گیا تو یہ پیپر پھر لیٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ ادرلائی طرح انہیں جتنی بھی پیٹیشنیں تھی انہوں نے کہا جی ساری ساری جو ہم نے کہندر کر دی ہیں تو لہذا وہ یہ یاد رکھی گا کہ اس کے لیے آپ تمام سٹوڈنٹ جو ہے یاد رکھی گا کہ اگر انٹرکورٹ اپیل میں جانے والے سٹوڈنٹ کو ریلیکسیشن ملی تو پھر جنہوں نے پہلے ریٹ کی ہوئی تھی وہ بھی سارے چلے جائیں گے تو پھر پی پی ایسی کو دوبارہ اپلائی کرانا پڑے گا پھر یہ پیپر زیادہ ڈیلے ہو سکتا ہے بات میرا نہیں خیال کہ انٹرکورٹ اپیل میں ان کو ملے گی کیونکہ انٹرکورٹ اپیل میں بھی ہوئی لیگل ٹیم ہے ٹھیک ہو گیا اچھے جناب تو لہذا جناب یہ آپ مائن میں رکھیں کہ اسسسٹنٹ ایس ان گیڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ جناب نومبر کے سیکنڈ ویب میں ہو سکتا ہے لیرو کے بعد اچھا جی اس کے بعد جناب جو پیپی ایسی کے ادر نیوز اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو پوچھاتے رہیں گے بہت سی سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ سر آپ جو ہے اپنی اکیڈمی کا ٹیسٹ سیشن کب سے سٹارٹ کریں ٹیسٹ سیشن کا جناب ہمارا آغاز ہو چکا ہے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار چوبی سر مادل پیپر کا ٹیسٹ لے جا رہا ہے جس میں ادر ڈیٹا بھی کچھ ہوگا تو یہ جناب سولہ اکتوبر سے جس کا آغاز ہو رہا ہے جنہی کل سے پہلے ٹیسٹ ہوگا اور اس کا جو ہے پندرہ بیس نومبر تک یہ جاری رہے گا ایسے تمام سٹوڈنٹ جو اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جناب تو ہماری اکیڈمی کا یہ جناب نمبر مجود ہے اس نمبر پہ آپ وارٹشک کریں گے تو آپ کو جناب آغازہ گروپ کے اندر آغازہ آپ کو سارے ترتی بتا دی جائے گی اور یہ ایک مہینے کے اندر جناب اس کے اندر ہم ٹیسٹ بھی لیں گے اور کچھ کلاتس بھی اس کے اندر آئر کی جائیں گی اس کی جو ہے ٹوٹل پورے ایک مہینے کی جو فیس ہے وہ دو ہزار روپ ہے ٹھیک ہے؟ اچھا جی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کیلئے پہلے ہم آپ کو ڈیٹا بھی پروائیڈ کریں گے سٹارٹ میں تین تین پیوانٹر پیپر ہوں گے پھر چار چار ہو جائیں گے پھر پانچ پانچ پھر اس طرح براتے جائیں گے تاکہ آپ کا جو ہے پندرہ نومبر سے پہلے یہ سارے پیپر ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو یہ خبریں دیتے رہیں گے اور آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے آج جتنے سٹوڈنٹ خوش ہے انشاءاللہ آپ کو مزید میند کریں جتنے لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں جو سلیکٹ نہیں ہو سکے وہ مزید میند کریں تو انشاءاللہ ان کا نام بھی آ سکتا ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں جناب کہ آپ تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ میند کیا کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپی ایسی کے اندر جتنے بھی لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں یا جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنی میند کے بل بوتے پہ آتے ہیں سفارش کے بھی بھی کام نہیں کرتی اور سفارش سے بندہ ضریل و خوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا دلیا تمام سٹوڈنٹ کو یہ مشروع دوں گا کہ آپ اپنی میند کے اوپر زیادہ فوکس رہیں ٹھیک ہے؟ ٹھینکی ورمائے جناب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے کل ہوگی تک تک لئے میں جار دیجئے اللہ حافظ